ایمیزون جسے دنیا کا فیفڑا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا میں 20 پر 30 اوکسیزن کی سپلائی کرتا ہے کیا آپ سب کو یہ پتا ہے کہ ایمیزون اتنا بڑا ہے کہ اس میں بھارت جیسا دو دیس آ سکتا ہے بہت آسانی سے ایمیزون کے جنگل کل ملا کر نو دیسوں میں فیلے ہوئے ہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے 35 پر 30 جانور اسی جنگل میں پائے جاتے ہیں دوستو ایمیزون کے جنگل میں لگ بک 17 ہجار پرجاتی کے 40 ملین پیڑ پودھے پائے جاتے ہیں دوستو ایمیزون کے جنگل میں پائے جانے والی ایمیزون ندی دنیا کی دوسری سب سے بڑی ندی ہے اس کی لمبائی لگ بک 6400 کلومیٹر ہے پر دوستو جب اس ندی میں باڑھ آتی ہے تو اس کی چوڑائی ہی 190 کلومیٹر کی ہو جاتی ہے دوستو ایمیزون کے جنگل میں اتنے زیادے پیڑ پودھے ہیں کہ وہاں پر پڑھنے والی سورج کی روشنی پرتبی تک پہنچ ہی نہیں پاتی ایسے خطرناک جنگل میں کچھ خطرناک جانور بھی پائے جاتے ہوں گے تو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں نمبر ایک پر ہے بولٹ آنٹ بولٹ آنٹ ایمیزون کے جنگل میں پائے جانے والی سب سے خطرنات چیٹی ہے یا اگر کسی کو کاٹ لیتی ہے تو اس کو اتنا درد ہوتا ہے کہ ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اسے کسی نے گولی مار دی ہو ساید اسی لیے اس کا نام بولٹ آنٹ پڑا ہے نمبر دو پر ہے پیرانہ فس دوستو ایمیزون ندی میں لگ بگ پانچ ہزار پر جاتیوں کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں انہی میں سے ایک ہے پیرانہ مچھلی پیرانہ مچھلی اپنے سامنے کے نکیلے داتوں کی مدد سے اپنے سکار کو چیڑ فار دیتی ہے دوستو پیرانہ مچھلی ایمیزون ندی میں پائے جانے والے سب سے خطرناک مچھلیوں میں سے ہے نمبر تین پر ہے تیرانٹولا مکڑی ویسے تو دوستو ایمیزون کے جنگل میں تین ہزار پر جاتی کی مکڑیاں پائی جاتی ہیں لیکن ان میں سب سے خطرناک تیرانٹولا مکڑی ہوتی ہے اگر یہاں کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کو بھگوان ہی بچا سکتے ہیں ان کسی اور کوئی نہیں کیونکہ یہاں بہت ہی جہریلی مکڑی ہوتی ہے نمبر چار پر ہے پائیجنس فراغ دوستو ایمیزون کے جنگلوں میں سو پرکار کے جہریلے میڑک کی پر جاتی پائی جاتی ہے لیکن یہاں سنہرے کلر کا میڑک ان میں سے بہت ہی جیادہ خطرناک ہوتا ہے اس میڑک کے اندر اتنا جہر ہوتا ہے کہ اس سے دس لوگوں کی جان بہت آسانی سے جا سکتی ہے نمبر پانچ پر ہے اینکونڈا دوستو اینکونڈا ایمیزون جنگلوں میں پائے جانے والے سب سے خطرناک جانوروں میں سے ایک ہے ویسے یا ساپ تو جہریلہ نہیں ہوتا پر یا کسی بھی انسان کسی بھی جانور کو جان سے ماننے کی سمتہ رکھتا ہے یا اپنی کنڈلی میں لپیٹ کر کسی بھی جانور کی جان لے لیتا ہے اس لیے یا جانور ایمیزون جنگلوں کا سب سے خطرناک جانور ہے یہ تھی ایمیزون رین فورسٹ کے بارے میں ایک چھوٹی سی جانکاری تو آپ کو جانکاری کیسی لگی کومنٹ میں جرور بتائیے گا اور ویڈیو کے لیے لائک اور سسکرائب کا بٹن دبا دیجئے گا